آج کی سب سے بڑی خبر ٹرمپ آئے سب نے ان کا سواگت کیا لیکن کوئی تو ہے جس نے ٹرمپ کو دھمکی دی ہے ٹرمپ کو فلور بریکنگ حماس کی ٹرمپ کو بڑی وارننگ اس وقت کی بڑی خبر بریک کریے ذرا بائیڈن کی غلطیوں سے سیکھ لے ٹرمپ بڑی خبر گازہ پر بائیڈن کی رن نیتی کی وجہ سے ڈیموکرات ڈیموکرات کی ہار ہوئی ہے ڈیموکراتک کی ہار نہیں ہے ڈیموکرات لکھئے اس میں ایرانی سرکار کے پروکتہ کا اعلان امریکی راشپتی چناف کا ایران سے کوئی لینا دینا نہیں یعنی ان کے سامنے کاسم سلیمانی کا بھوت جاگ چکا ہے بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ اور شاٹ یہ شاٹ چینج ہوں گے یہاں پر ٹرمپ آلے شاٹ بھی دکھائیے گاز میں یہاں پر ٹرمپ کے سوئرنگ ان والے ابھی 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 جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے وکٹری والے اس سب کے بیچ میں اب میں ذرا چاہوں گا ابھی شیخ یہاں سے زوم ان کریں اب جب یہ خبر آ رہی ہے تو ایک اور چنتہ جنہاں خبر اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد تیل عویب میں ایر ایڈ الارٹ یہ دیکھئے وہ ہے نا سلمان خان کا ڈائلوگ سواگت نہیں کرو گے ہمارا یہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ دیکھئے ایران اور اس کے پروکسی کے حملے کی آشنگ کا بڑی خبر ایراک سیریا اور لیبنین میں ہوتی کر سکتے ہیں حملہ بڑی خبر امریکی مدان ختم ہونے کا ایران کو تھا انتظار رپورٹ آ رہی ہے تیل عویب پر بلسٹک میزائل سے حملے کا الارٹ یہ بڑی خبر ہے بریکنگ اور شاٹ ہماری چار بجے کی جو ٹیم ہے ایڈیٹوریل ٹیم بہت اچھے سے انہوں نے کنسیف کیا اس کو یہ دیکھئے ذرا بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر تینوں بریکنگ تینوں شاٹ اور انکش جی کے پاس چلئے انکش جی سواگت ہے آپ کا نیویوک میں اس وقت اگر میں دیکھ سکتا ہوں تو چھے بج رہے ہیں گوڈ مورننگ لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں کیا ٹرمپ کا آنا دنیا کے لیے ایک نئی صبح ایک نئی روشنی لے کر آئے گا سینٹ ان کے پاس ہوگی ہاؤز آف ریبزنٹیٹیوز ان کے پاس ہوں گے سپریم کورٹ بھی ان کے پاس ہو سکتی ہے اور اس سے بھی بڑی بات ڈیپ سٹیٹ بھی پوری طرح ان کی مٹھی میں ہوگا سر آپ کا مائک میوٹ ہے انکش سر پلیز اس کو انمیوٹ کر دیجئے آپ کو سن پا رہے ہیں آپ سلوٹ لیسا آپ نے کہا نمستے تھانکیو فر انوائٹنگ می آر آن ایک چینل آپ دیکھ رہے ہو کہ پچھلے چار سال میں نورنلی امریکا کی ورڈ کی کیا حالات ہو گئے ہیں دو تو ایسے وارس ہیں جو ہمیں دکھ رہی ہیں کئی ایسی وارس ہیں which we can't see because they are being sponsored جیسے منگلہ دیش کی جنگ وہ بھی جنگ ہی چل رہی ہے دیکھا جائے تو well said against humanity اگر آپ دیکھیں جنگیں چل رہی ہیں which is against humanity so Trump نے ہمیشہ he's an anti-war he's not a war monger he's an anti-war guy پہلے بھی انہوں نے کہا تھا افغانستان سے میں exit کہنا ہے تو we have plan but جب Biden exit کیا تو اس نے بالکل اس کو it was bigger debacle what Biden did so ابھی جب Trump he's not only important from America he will bring the economy back he will stop the wars but it's also good for the world as a whole کیونکہ اگر آپ دیکھئے پہلے Red Sea سے جب ہماری ships آتی تھی per cubic it was around 120 per square feet وہ لیتے تھے charges اب وہ 600 ڈالر ہو گیا ہے اور اس کا impact کس پہ ہوتا ہے آپ پہ اور میرے پہ a common man has to pay government don't have to pay وہ تو یہ کہے گی ہمیں اتنے کا ملا اتنے کا ہم consumer کو دیں گے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ایک طرف سے یوگوٹی ہے ایک طرف سے رشیا کی جنگ چل رہی ہے ایک طرف سے ایران دھمکیاں دے رہا ہے ایک طرف سے سوڑھ کوریا نورد کوریا دھمکیاں دے رہا ہے تو you need you have to deal somebody with a fist and that's the power of Trump okay okay انکر جی you made a valid point سوشل ہم یہاں سے zoom in کریں گے you made a valid point